کچھ بعد سیاسی گرمہ گرمی کی پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو کی نواز شریف پر کڑی تنقید نواز شریف سے ووٹ کو عزت دینے کا مطالبہ کر دیا پریس کانفرنس میں بولے کہ میاں صاحب انتظامیہ کی مدد کے بجائے اپنے نظریے پر الیکشن لڑیں میاں صاحب کا جلسہ جس طرح سے کرایا گیا اس سے اچھا تاثر نہیں بنا دوہزار اٹھارہ میں کہا گیا کہ فلان لیڈر فرشتہ ہے باقی سب گندے ہیں اب دوہزار تئیس میں کسی دوسرے کو فرشتہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ حکومت میں آئیں گے ان کو عوان بھرپور جواب دیں گے نگران حکومت کو فیصلے کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور سیاسی جماعتیں ڈیلیور کر کے ہی اپنی سپیس واپس لے سکتی ہیں بلوچستان کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جانتے ہیں کہ الیکشنز کیسے لڑے جاتے ہیں ہم چاہتے تو ہے کہ ہم سب کے ساتھ مل کے کام کریں میں تو عمران خان وزیر اعظم کا نعرہ یا میاں صاحب وزیر اعظم کا نعرہ لگا کے تو اپنا الیکشن کیمپن نہیں چلاؤں گا میرا مطالبہ ہے میاں صاحب سے بھی کہ وہ انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پہ اپنا منشور پہ الیکشن لڑے وہ ووٹ کو عزت تلوائے ووٹ کا بیستی نہ کرے ہمارا اگر مخالف ہے ہمارا اگر مقابلہ ہے تو وہ مہنگائی سے ہے پاکستان کا نوجوان نصر ان تمام مسائل کا مقابلہ میرے ساتھ کریں گے ہم واہ جماعت ہیں جو اپنے لیے سپیشل فیلڈ نہیں مانگتے ہم سب کے لیے لیبل پلائنگ فیلڈ مانگتے ہیں ہم جانتے ہیں ہر بچ پہ کیسے کھیلا جاتا ہے ہم فیبری ایٹ کو تمام پاکستان کو ایک اچھا سپرائز دیں خدانہ خاستہ نونلی کا حکومت بنتا ہے تو وہ اپنا انتقام کی سیاست اپنی ذاتی مخواد کی سیاست کی چکر میں میرا ملک اور میرا عوام کو نقصان پہنچائیں گے خدانہ خاستہ خان صاحب کی حکومت بنے تو وہ اپنا ذاتی مفاد اپنا انتقام اپنا وہ نفرت کی سیاست کرتے ہوئے اس میں میرا عوام اور ملک کو نقصان ہوگا راستہ میرے سامنے ایک ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ پرانا سیاست کے بجائے نیا طرز سیاست شروع کریں جو نیگٹیوٹی کے بجائے پوزیٹیوٹی بے بنتی